اسلام علیکم guys welcome back to another video hope you guys are all well so guys آج کی ویڈیو میں میں آپ کو articles write کرنے کا method شیئر کرنے والوں کہ آپ اپنی سائٹ پہ articles کیسے write کر سکتے ہیں وہ بھی hand return جس سے آپ کو easily adsense کا approval بھی مل سکتا ہے جو کہ بہت سارے friends کی یہاں پہ demand آ رہی تھی کہ article writing کرنا بھی سکھائیں جس سے آپ کو adsense approval لینے میں بہت زیادہ سانی ہو جو کہ بہت سارے beginners tools کا use کر کے articles کو لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو approval نہیں مل رہا ہوتا ہے اور بار بار سائٹ reject ہو رہی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اسی کا complete method شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے end تک زور دیکھنا ہے اگر آپ کوئی بھی part miss کر دیں گے تو اس سے آپ ہی کے لیے issue بنے گا تو ویڈیو کو آپ end تک لازمی دیکھا کریں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بھی بتا دوں کہ میں ورڈس اپ گروپ بنا رہا ہوں جس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی issue آ رہا ہے یا آپ کی کوئی بھی problem ہے اس کا آپ solution لینا چاہتے ہیں تو آپ اس گروپ میں message کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بہت سارے members بھی add ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کو guide بھی کر سکیں گے even کہ admins بھی آپ کو وہاں پہ reply کریں گے اور آپ کے سبھی issues کا solution بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا جو کہ بنانے کا مقصد یہی ہے کیونکہ بہت سارے friends کے message آ رہے ہوتے ہیں different accounts پہ اور ان کو وہاں پہ reply جلدی نہیں مل رہا ہوتا ہے جس کو daily base پہ cover کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے ایک platform آپ کے لئے create کر دیا ہے اور آپ نے لازمی rules کو follow کرنا ہے تو link میں آپ کو description میں دے دوں گا ورڈس اپ گروپ کو جا کے join کر لیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور channel کو subscribe کر کے bell notification کو ہون کر لیں تاکہ اسی طرح ایک amazing videos کی notifications آپ کو ملتی رہیں تو guys یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے article کو کیسے write کرنا ہے اس کا title کیسے generate کرنا ہے وہ سب method میں آپ کو یہاں پہ share کرنے والا ہوں تو ویڈیو آپ نے end تک زور دیکھنی ہے یہاں پہ guys آپ نے سب سے پہلے اپنا browser open کر لینا ہے browser open کرنے کے بعد اب میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ title generate کرنے کا method share کر دیتا ہوں آپ نے google سے title اپنا کیسے search کرنا ہے جو کہ main part آپ کا title ہوتا ہے تو title search کرنے کے لیے آپ نے google پہ ہی آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنی niche کے related title select کر لینا ہے for example آپ کسی بھی niche کے اوپر article لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھا رہے آپ title اپنا کون سا create کریں تو کوئی بھی آپ نے keyword سوچ لینا ہے جس کے اوپر آپ article لکھنا چاہتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں top 10 places top 10 places لکھنے کے بعد یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں google نے یہاں پہ different options دے دی ہیں جس میں top 10 places to visit top 10 places to visit اسلام آباد in پاکستان in the world in dubai in lahore تو یہاں پہ بہت سارے آپ کو options مل جائیں گے جو کہ آپ ان کو title اپنا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اب for example لکھ لیتا ہوں to visit to visit لکھنے کے بعد یہاں آپ کو different اور بھی options مل جائیں گے جس میں اسلام آباد in پاکستان in the world dubai اور یہاں پہ اور سارے options مل جائیں گے اگر آپ اس کے اندر مزید keywords add کرتے جائیں گے یہاں پہ یہ آپ کو مزید information دیتا جائے گا یہ searches وہ searches ہوتی ہیں جو کہ لوگ یہاں پہ search کر رہے ہوتے ہیں جن articles کے اوپر searching ہوتی ہے google آپ کو وہی recommend کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں سے title اپنا generate کرنا ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ simple سے keyword دے دینے جو بھی آپ related لکھنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ چھوٹا سا keyword add کیا ہے اس نے مجھے بہت سارے یہاں پہ options دے دی ہیں جس میں میں یہاں سے کسی بھی ایک title کو select کر سکتا ہوں اسی طرح آپ کی کوئی اور بھی نیش ہے آپ یہاں پہ just keyword لکھیں گے آپ کو title مل جائے گا for example میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں make money online جیسی میں نے یہاں پہ make money online لکھا ہے تو یہاں پہ اور بہت سارے options آگئے ہیں جس میں make money online in Pakistan from home websites list in Pakistan without investment blog without investment 2023 یہ آپ کو سارے options مل جائیں گے آپ اس کے اندر مزید add کرتے جائیں گے آپ کو یہاں پہ different options مل جائیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ screen پہ دیکھ سکتے ہیں for example آپ کو دکھانے کے لئے میں simple یہاں سے ایک title add کر لیتا ہوں make money online without investment تو میں نے یہاں پہ یہ title select کر لیا میں یہاں سے اس title کو کوپی کرتا ہوں میں یہاں سے word بھی open کر لیتا ہوں ساتھ ہی اور یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا اب آپ نے کون کون سے methods کو follow کرنا ہے تو ویڈیو آپ end تک لازمی دیکھتے رہے تاکہ آپ سبھی methods کو easily follow کر سکیں open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے title paste کرنا ہے title paste کرنے کے بعد اب آپ اس کی مزید اپنے طریقے سے setting کر سکتے ہیں اگر آپ کو word چلانا آتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی چلانا آتا ہے تو آپ کو جس سے یہاں پہ setting ہی کرنی ہے تو میں یہاں سے اس کی title کی setting کر لیتا ہوں تو گھرز میں نے یہاں پہ title اپنا set کر لیا ہوا ہے اب یہاں پہ آپ کو description دینی ہے جو کہ minimum آپ کو 3 سے 5 lines کی description آپ کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے تو میں یہاں سے ادھر سے description بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ title select کر لینا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس title کے اوپر جتنی بھی sites آ رہی ہیں ان سب ہی کو آپ نے analyze کرنا ہے تو میں یہاں پہ 3-4 sites first 3-4 sites open کر لیتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں how to make money online for free اور یہاں پہ آپ کو different اور بھی options مل جائیں گے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے اپنے title کا related search کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں how to earn money without investment in Pakistan تو میں نے یہاں پہ یہ select کر لی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے options آ رہے ہیں جو کہ چھوٹا سا articles ہے میں آپ کو articles کے بارے میں بتا دوں آپ نے article کتنا لکھنا ہے article آپ کا minimum 500 plus ہونا ضروری ہے 500 آپ لازمی رکھیں 500 سے زیادہ یا 500 تک article کے words ہونے ضروری ہیں جس میں آپ کو approval easily مل جاتا ہے adsense کا اور adsense آپ کو اتنی ہی requirement کرتا ہے کہ 500 plus آپ کے words لازمی ہونے چاہیے آپ کے article میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے article کے words minimum 700 یا 800 ہوں گے تو یہاں سے آپ اپنا article 700, 800 یا 1000 آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ long article لکھیں تو آپ 2000 words تک بھی جا سکتے ہیں یا 3000 وہ آپ کے اپنی choice ہے لیکن minimum آپ نے 500 words تک رکھنا ہے تو میں یہاں سے article آپ کو just basic steps سکھاؤں گا آپ نے article کو کیسے write کرنا ہے وہ بھی hand return میں اگر ہمیں اس طرح کا بھی title ساتھ add کرنا ہے تو آپ یہاں پہ short form میں record title دے سکتے ہیں otherwise ہم نے یہاں پہ اپنا title یہاں پہ generate کر لیا ہوئے اب یہاں پہ آپ نے description add کرنی ہے جو کہ آپ کے description minimum 3 to 5 lines کی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی description ہے جو کہ 3 lines کی ہے آپ کو یہاں پہ screen پہ show بھی ہو رہا ہوگا 3 lines کی description آپ easily دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ description ہے اب آپ نے اس کو اپنی wording کے اندر اپنی language میں کیسے کرنا ہے وہ method اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو میں نے یہاں سے دونوں screen side پہ کر لی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے word open کر لیا ہے article رکھنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا article جو آپ خود write کرنا ہے hand written content لکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ hand written content نہیں لکھیں گے آپ کو approval لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی آپ tools کے through بھی لکھ سکتے ہیں اور approval لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑی آپ کو زیادہ محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ کو کافی دفعہ rejection بھی مل رہی ہوتی ہے آپ کے absence approval میں تو اب یہاں پہ article کیسے لکھنا ہے وہ method اب آپ دیکھ لیں جہاں پہ اب آپ نے three lines کی description دینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں first lines جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اب اپنی wording کے اندر لکھنا ہے تو میں یہاں سے اپنی wording میں اس کو convert کر لیتا ہوں تو guys یہاں پہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چھوٹی سی description لکھ لیا ہے جو کہ میں نے اسی کے related یہاں پہ میں نے لکھا ہے اور یہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو analyze کریں اور article کو دیکھتے ہوئے اپنے article کو یہاں پہ generate کر لیں just آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر کچھ words کو یہاں پہ changing کر لینی ہوتی ہے جس سے آپ کا article unique بن جاتا ہے ہر line کے اندر آپ کو انہوں کو words وغیرہ change کر لیں اس کے synonyms بدل لیں لیکن بتانے کا مقصد وہی ہو جو یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو اس article میں لکھا ہے وہی آپ نے یہاں پہ share کرنا ہے تو اس طرح آپ کی article کی changing ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک hand written content بن جاتا ہے جو کہ بہت easy سا method ہے اور beginners کے لئے بہت زیادہ آسانی ہے اگر آپ complete اس کی SEO وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی وہ میں آپ کو next ویڈیوز میں بھی آپ کو share کر دوں گا SEO کرنے کا method SEO میں آپ کو keywords وغیرہ find کرنے ہوتے ہیں ان کو add کرنا ہوتا ہے اپنے articles کے اندر اور یہاں پہ آپ کو internal اور external linking وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے جو کہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی اب میں آپ کو just easy way میں article write کرنا سکھا رہا ہوں اب آپ نے یہاں پہ heading دینی ہے heading کونسی دینی ہے H2 آپ نے لازمی دینی ہے H1 آپ کی یہ first heading ہوتی ہے جو کہ آپ کا title ہوتا ہے main title وہ ہوتا ہے H1 اور H2 جو بھی آپ کے article کے body میں آتا ہے اس کے اندر H2 آپ نے add کرنا ہوتا ہے H1 add نہیں کرنا ہوتا ہے H1 automatically آپ کے title کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے H2 آپ کو لازمی لگانا ہے تو H2 لگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو میں method share کر دیتا ہوں آپ simple یہاں سے copy بھی کر سکتے ہیں same heading بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے یہاں پہ heading لکھ سکتے ہیں لیکن heading کو آپ یہاں پہ easily copy کر سکتے ہیں اس کے اوپر اتنا issue نہیں بنتا ہے heading آپ اٹھا سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر جو لکھا ہوئے description دیوئی ہے وہ آپ نے copy نہیں کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ہی way میں اس کو لکھنا ہے تو میں یہاں سے اب اس کے اندر short form میں اور article جو اس میں لکھا ہوئے وہ لکھ لیتا ہوں تو guys میں نے یہاں پہ paragraph بھی add کر لیا ہے آپ کا paragraph minimum 3 سے 5 lines کا ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 3 سے 5 lines کا paragraph لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ enter press کرنا ہے اور آپ نے second line سے again اس کا next paragraph شروع کرنا ہے تو آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے اگر آپ کے two paragraphs ہیں اگر آپ کو one paragraph ہے اور کچھ زیادہ بڑا ہے جس میں 10 lines cover ہو رہی ہیں تو آپ اس کو half off کر لیں جس میں five five lines minimum آپ رکھ لیں تو آپ کا paragraph اتنا ہی ہونا چاہیے جو کہ میں آپ کو personally یہاں پہ experience share کر رہا ہوں تو اس طرح آپ نے guys اپنا article لکھ لینا ہے میں یہاں پہ complete article لکھنے کے بعد آپ کو میں procedure بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ guidance دے دی ہے کہ آپ article کو کیسے write کر سکتے ہیں آپ نے simple کیا کرنا ہے first title select کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو method share کر دیا یہاں پہ آپ نے description کتنی بڑی لکھنی ہے وہ بھی method میں نے آپ کو share کر دیا کہ پہ بھی share کر دیا بلوگر کے اندر کہاں پہ ملے گی وہ میں نے آپ کو screenshot دونوں کے send کر دی ہیں کہ آپ ورڈ پریس میں کیسے heading بنانی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے next paragraph add کرنا ہے then آپ نے یہاں پہ again heading دے لینی ہے جو کہ آپ s2 میں headings دے سکتے ہیں s2 کی headings آپ کی minimum پہ article جو اپنا complete کر لیا ہو ہے جو کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں same as it is آپ نے اپنا article create کر لینا create کرنے کے بعد آپ اس word میں setting کر لینا ہے جو کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں 4 heading بنائی ہے یہ heading s2 میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری heading میں نے s2 میں create کی ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ bold کر لینا ہے تو articles آپ نے same as it is اپنا بنا لینا ہے جو method میں نے آپ کو بتا دیا اپنے کیسے write کرنا ہے اور کیسے search کرنا ہے باقی steps آپ same follow کرنے جو کہ میں نے method آپ کو share کی ہے اسی طرح آپ اپنا article جو ہے خود سے write کر سکتے ہیں اور create کرنے کے بعد simple آپ اس کو اپنی site کے اوپر paste کرنے پیس کرنے کے بعد آپ اس کو easily publish کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے simple اس سب کو copy کرنے کے بعد میں اس کو blogger میں دکھا دیتا ہوں اور wordpress میں بھی تو یہاں پہ میں already blogger open کیا جو کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے new post پر click کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی post پیس کر دینی ہے تو میں یہاں سے اپنی post word میں جا کے copy کر لیتا ہوں complete copy کرنے کے بعد پہ اس کو simple paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد آپ جو title دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے cut کرنا ہے اور یہاں پہ آپ title میں paste کر دینا ہے پیس کرنے کے ہیڈنگ بن جائے گی تو اسی طرح آپ نے second heading کو بھی select کر لینا ہے اسی طرح آپ نے third کو select کر لینا ہے سب headings ہیڈنگ میں آتی ہے بلوگر میں ہیڈنگ 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 اور minor ہیڈنگ 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 لی ہیں اور یہاں پہ پیرا گراف بھی اپنا بنا لیا ہو ہے اسی طرح آپ سیٹنگ پہ اپشن مل جائیں اگر آپ کو کمپلیٹ سیٹنگ نہیں آتی ہے میں اس کو پر ویڈیو بنائی ہے جا کے آپ watch کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا نیکس ٹیپ میں آپ میں آپ کو ورڈ پریس کے لئے بتا دیتا ہوں ورڈ پریس میں آنے کے بعد آپ پر ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے آپ پیس کر دی دی تو میں یہاں پیس کپی کرتا ہوں کپی کرنے پیس کرنے پیس کرنے ہیڈنگ بن گئی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ہیڈنگ ہو گئی یہ ہیڈنگ یہ ہیڈنگ تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیڈنگ تو میں ہیڈنگ دے دی ہے اس کے بعد سیکنڈ کی بھی میں ہیڈنگ دے لیتا ہوں جو کہ ایس ٹو بن گئی ہے آپ اپنی ورڈنگ کو ٹھیک کرنے کے لئے جو آپ خود ہین ریٹن لکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری گلتیاں بھی کرتے ہوں گے تو اس کے لئے لئے آپ پر ایز لئے سکتے ہیں جو کہ ریملی آپ یہاں پہ ایز لئے کر سکتے ہیں جو کہ میں نے پر سنیل خود بھی کیا ہو ہے تو اس مزید بھی بتا دوں گا تو آج کلئے بس اتنی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ تو لائک اپ بٹن پیس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ اسی طرح امیزنگ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں میں ملتا آپ کو نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ